عورتوں کو چار چاند لگا دینے والے ٹوٹکے ہیں یہ تنگ اور باری کپڑے پہننے سے حمل کے گرنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جو عورتیں پاجامہ پہنتی ہیں ان کے جسم کے بال بہت سخت اور بہت جلدی بڑھے ہو جاتے ہیں اگر چاہتی ہو کہ اس بار حمل گرنے سے بچ جائے تو ڈاکٹر سے پوچھ کر قدو کے بیچ کھانا شروع کر دو شرمگاہ کو تنگ اور گورا گورا کرنا ہے تو پھٹکڑی کے پانی سے دھو لینا ہے یہ عمل مہواری کے دنوں میں نہیں کرنا اگر چاہتی ہو کہ شہر پوری رات ہم بستری کرے اور بیٹ توڑ دے تو ہم بستری سے پہلے اپنے شہر کو ہری مرچ کھلا دو کیا آپ جانتے ہیں کہ جیلی فش ایسی مچھلی ہے جو بالک ہونے کے بعد دوبارہ نہ بالک بھی ہو سکتی ہے ہاتھی تین میل سے بھی پانی کی بوز سونگ سکتا ہے اگر آپ سمارٹ بننا چاہتے ہیں اور وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو سوف کا پاودر آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے ڈارک اورنج رنگ کی زردی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرگی انتہائی صحت مند تھی اور یہ انڈا کھانا انتہائی مفید ہے جن لوگوں کی انگلیاں ملانے کے بعد ان کا بایاں انگوٹھا دائیں انگوٹھے کے اوپر آتا ہے وہ لوگ مزاج کے اعتبار سے بہت عملی ہوتے ہیں جو قدلیا روزانہ استعمال کرنے کی وجہ سے میٹا بولزم بہتر ہوتا ہے اس کا ناشتے میں روزانہ استعمال وزن کم کرنے کا سبب بنتا ہے سنگھاڑے کا پاودر دودھ میں ملا کر پینے یا اس کا دلیا بنا کر کھانے سے خواتین میں اس کاتے حمل کے مسائل پر کابو پانے میں مدد ملتی ہے مچھلی کا تیل وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے مچھلی آپ کے وزن کو متوازن رکھنے میں مددگار ہے جو کا پانی فائبر سے بھرپور ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے پینے سے پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے اور بھوک نہیں لگتی دوسری طرف اس کی اجزاء پیٹ کی چربی پگلاتے ہیں گوشت کے ساتھ چاول کھا رہے ہیں یعنی بریانی یا پلاؤ تو بھی ٹھیک ہے یہ حضم ہونے میں وقت لیتا ہے لیکن کولیسٹرول کو بڑھاتا نہیں ہے گوشت میں چونکہ فائبر پایا جاتا ہے لہٰذا اس سے آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا دروازوں کے ہینڈل پر ایلمونیم فائل کو لپیٹنے سے کوئی بھی خاموشی سے گھر یا کمرے کے اندر جیسے ان کا جوس نکالنے کے لیے کاتا جاتا ہے اب اس کے اندر کے گودے کو الگ کر لیں اور چھلکے کو اچھی طرح صاف کر کے اس کو سوئی دھاگے سے سیلائی کر کے ایک ساتھ جوڑ دیں اور کمرے کے دروازے پر لٹکا دیں اس سے آپ کا کمرہ ہر وقت مہتر رہے گا اور سیلین اور دیگر ناغوار بو کا خاتمہ ہو جائے گا اکثر خاواتین میں رحم میں انڈومیٹیریم یعنی ایک اندرونی تہہ کافی کمزور ہوتی ہے جس کی وجہ سے بھی حمل میں مسائل پیش آتے ہیں جبکہ کچھ دیگر مسائل کی وجہ سے بھی حمل ٹھہرنے میں مشکل پیش آتی ہے ایسی خاواتین کو ڈاکٹر کے مشورے سے ویٹیمن ای کے استعمال کے بارے میں بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ انڈومیٹیریم کی سطح کو موٹا بنانے کے ساتھ حمل کو ٹھہرنے میں مدد کرتا ہے اسپری بوتل میں ایک کپ گرم پانی ایک کپ سفید سرکہ اور تین چھوٹے چمچ لانگ ڈال کر مکس کریں اور ایک رات کے لیے چھوڑ دیں اس اسپری سے آپ شیلف اور ٹیبل بھی ساف کر سکتی ہیں اس سے داغ دبے اور کچن کی سلیپ پر لگی چکنائی بھی ساف ہو جائے گی ویکس بام کو ٹویلٹ پر لگانے سے اس پر موجود جراسیم بھی مر جاتے ہیں اور اس پر لگے تمام تر داغ دبے بینا محنت کیے ساف ہو جاتے ہیں داغ لگے سستے انگور سے مہنگی چیزیں بنائیں بچوں کا ٹافیاں اور کینڈی بہت پسند ہاتی ہیں آپ ان انگوروں کو دھو کر خوش کر لیں اور پھر ان سے مزیدار ٹافیاں بنائیں وہ بھی بینہ کسی پریشانی کے کہیں جانا ہو تو بیگ میں ایک پاؤچ سیلیکون جیل کا رکھنے سے بیگ میں بدبو نہیں آتی جوتوں یا کپڑوں کی جو خواتین یا مرد حضرات ٹریمر یا ریزر وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ ان پاؤچس کو اس کے بیگ میں رکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے بلیڈز پر نمی نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ جلدی خراب ہوں گے واشروم کی صافائی کے لیے اس سے سستی اور بہترین چیز کوئی بھی نہیں ہو سکتی ایک سپری بوتل میں چار کھانے کے چمچے ٹاٹری لیں اور اس میں آدھا کپ سرکہ ڈالیں اور اس میں ایک کپ گرم پانی ڈال دیں اب ان چیزوں کو اچھی طرح ہلا کر مکس کر لیں آپ کا بہترین کلیننگ لکوٹ تیار ہے کڑی پتے کو مارچس کی مدد سے جلائیں اور اس کے ساتھ کافور کی ایک گولی کو بھی جلالیں اور اس کو ڈھیر ساڑے کڑی پتوں کے درمیان میں رکھ دیں تاکہ یہ بھی جل جائیں ایسا کرنے سے آپ ان مشروں سے بھی نجات ملے گی اور اکثر رات کے وقت مشروں کے شکار سے بھی بچ جائیں گے بستر کی چادر کے نیچے سابون رکھنے سے کیا ہوتا ہے عام سی چیز کا ایسا فائدہ کہ آپ بھی یہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کیا آپ بھی لیٹے لیٹے اپنے پاؤں کو ہلاتے ہیں لیونڈر سابر کو بستر کی چادر کے نیچے رکھ کر سویا جائے لیونڈر کی خوشبو آساب کو پرسکون کرتی ہے اور نین لانے میں مددگار ہوتی ہے فینائل کی گولی مشین میں ڈالنے سے دو فائدے ہوں گے ایک تو یہ کہ سرف کا استعمال کم ہوگا کپڑوں کی میل کچھل نکلنے کی وجہ سے مشین کا پانی جلدی گندہ نہیں ہوگا اور جھاگ بھی زیادہ سے زیادہ بنے گی جن سے کپڑوں میں چمک پیدا ہوگی اس کے علاوہ دوسرا فائدہ یہ ہے ہوگا کہ کپڑوں کا فائبر یعنی دھاگہ نرم رہے گا اس پر بلیچ کا کوئی اثر نہیں رہے گا پانی میں کافور ملا کر اگر آپ اس میں اپنے پاؤں بھگو کر دھولیں تو ایڈیاں پٹنے سے محفوظ رہتی ہیں اگر پانی زیادہ گندہ ہے یہ ٹینک کی گہرائی زیادہ ہے تو اس میں پٹکڑی کے ساتھ آپ کیلشم بائی کاربونیٹ نامی کیمیکل بازار سے خرید کر ڈال دیں اسے پانی بلکل صاف ہو جاتا ہے اور پینے میں بھی ذائقہ خراب نہیں ہوتا اگر ایک نمبر پر پہنچنے سے قبل ہی بلپ آن ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ تیزی سے بجلی کے یونٹ استعمال کرنے والی استری ہے شکریہ